اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ اللہ شریک لہو من اشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولو اما بعد وقعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکت جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما آنتم حریصا علیکم بالمومنین روح الرحیم بانتو اللہ وقل حسب اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلتو اہو رب العشق رزیم صدق اللہ رزیم سورہ توبہ کی آخری آیات میں نے کلاوک کی ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے کئی مؤمنوں کا ہے منافقین کے لدہ ساری صورت میں ذکر ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کو بار بار بھوکہ دے دیتے ہیں خیل روحیہ کی وجہ سے کبھی مسلمان بن جاتے اور کبھی مخالق ہو جاتے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آنذر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کم آیا ہے یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آیا تمہارا تکلیف پانا اس پر شاک گزرتا ہے وہ تمہارے لئے بلائی کا خواہش مند ہے اور مؤمنوں پر بڑا مہربان رحم کرنے ہوتا ہے سو اگر وہ پھر جائیں تو کہہ اللہ ہی میرے لئے کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا وہ عرش عظیم بل عرب اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو دوسری جوہ قرآن میں فرمایا تھا اس طرح کہ کیا دن میں اپنے آپ کو ہلا کر لوگے صرف اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے رسول سے کہ آپ ان کو اس طرح مخاطب کرتے ہیں اور ان کے دکھ کو شیئر کرتے ہیں ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا ایک کامل نقشہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیسس سے پہلے اور اس کے بعد بھی صرف مفلوق خدا سے ہمدردی شفقت مروت سے بھری ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے سوال کیا مال اسلام یا رسول اللہ یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو پر حکمت کلمات کہے وہ اس طرح تھے فرمایا العظمت لحمر اللہ والشفقت علی خلق اللہ یعنی حقوق اللہ اور حقوق الباب دونوں کو قرار دیا گویا کہ دین اسلام کو دو معروف قوموں میں ایک طرح تقسیم کر دیا سب سے پہلے یہ کہ انسان اپنے خالق اپنے مالک کے ساتھ ایسا دلی لگاؤ اور تعلق پیدا کرے اور اس تعلق سے مراد یہ ہے کہ اس کے احکامات یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بتائے ہوئے حصولوں کی انسان قدر و قیمت کرے اور پوری طرح ان پر حمل کر آ اس طرح کہ ان اصولوں کی قدر و قیمت یا عظمت انسان کے دل میں بیٹھ جائے پھر اللہ تعالیٰ کے حکامات کے پیش نظر انسان کامل طور پر ان پر عمل درامت کرے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا حصہ یعنی شفقت علی خلق اللہ ادا ہی ہو نہیں سکتا جب تک اللہ کی عظمت اور قبریائی پر ایمان کامل ما کیونکہ مخلوق خدا سے حمدردی کا سرچشمہ خداوند تعالیٰ کی دیوئی تعلیم اسے ہوتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندی کا جو نقشہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کھینچا ہے وہ آپ کی عملی زندی کی ایک تصویر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوق خدا سے رحم کرنا ان پر کرم کرنا ان سے شفقت کرنا اور حمدردی کرنا یہ آپ کا جزو ایمان تھا روز مرہ کا معمول تھا اس آیت میں خدا تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کی تکلیف شاک پزڑتا یعنی صحابہ حریظ اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دن رات یہ ترک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھلائی اور بہبودی کے لیے کوشش کریں پھر یہ جو سرٹیفکیٹ دیا ہے آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رب العالمین نے دیا جو اس عالم کا پیدا کرنے والا ہے اور آپ ہی نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ذاتِ اکدس کے خمیر میں وہ اصاف رکھ دیئے کہ آپ کو تمام مخلوق پر فوقیت دلانے والا تھا اور ان اصافِ حمیدہ میں مخلوقِ خدا سے ہمدردی اور رحم اور شفقت اتنا زیادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و مار سلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین کہ ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھی جائے جن صفات کے وجہ سے رب العزت نے آپ کو اتنا بڑا سرٹیفکیٹ دیا ان میں سے چند گوشوں پر ہمدرد دھڑاتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے بدپرستی اور شرک اور دیگر خرافات سے نفرت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی برائی میں ملوث نہ ہوئے اور ایسی محفنوں سے آپ دوب رہے ہیں بیس برس کے عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں حصہ لیا اور یہ لڑائی کیس اور قریش کے قبیلوں کے درمیان برپا ہوئی اس جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہتھیار نہیں چلائے چونکہ آپ تبعی طور پر جنگ و جدال کی پسند نہ فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے اس جنگ کے بعد قریش نے آنگرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچہ زبیر کی تحریک پر ایک قراردار پیس کی کہ آئندہ ہم ہر مظلوم کی مدد کریں گے اور مظلوموں کو ظالموں کے پنجے سے چھڑاتے رہیں غریبوں کی مدد کریں گے چنانچہ آنگرہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شامل ہو گئے اور اس کو حلف الفضول بھی کہا دا بعد میں حضور فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدہ کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں ان کو ہرگز قبول نہ کرتا چونکہ اس معاہدے میں بہت سے ایسے اشکاس نے شمگولیت کی تھی جن کا نام ہی فضل تھا تو اسی کو مدد نظر رکھ کر اس کا نام حلف الفضول کلایا یعنی فضل والوں کا نام اور ان کے درمیان معاہدہ اب ہم آپ کی بیوی حضرت خوداجہ کی زبانی آپ کی کچھ تاریخ سنتے ہیں یہی اسی قسم کا ایک سرٹیپیٹ ایک خاتون نے دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریف کے حیات بنی اور جو وجوب دن رات کے ساتھی ہونے کے آپ کی تمام قسم کی آدار اور اعتوار سے وہ خوبی واقف تھے میاں اور بیوی کا حشتہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کی خوبیوں اور کمزوریوں دونوں سے واقف ہوتا ہے اور پھر اس میں ملمہ سازی کا اندیشہ نہیں ہوتا حضرت خوداجہ کے سامنے آپ کی ساری زندگی تھی اور وہ آپ کے افعال و کردار سے بخوبی واقف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عبادت کے لیے غارِ حرامِ تشریف لے جاتے وہاں روزہ بھی رکھتے اور حمتاً عبادتِ خدا میں مصروف رہتے ہیں حضرتِ خوداجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا برپور ساتھ دیتی خود آپ کے لیے کھانا بنا کر آپ کے ساتھ کرتی ہیں اور کبھی آپ کو منع نہ فرماتے ہیں اور ایک دن خدا کا کرنا یوں ہوا کہ غارِ حرامِ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے کہ ایک فرشتہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں خدا کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام لے کر آئے وہ حضرتِ جبراہیل علیہ السلام تھے اور وہ یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے نبی مقرر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کے بوجھ سے گھبرائے اور فوراں گھار تشریف لے جاتے ہیں اور حضرتِ خوداجہ سے مخاطب ہوئے کہا خشیت ہے اللہ نفسی مجھے اپنی جان کی فکر پڑ گئی ہے کہ یہ کس قدر مشکل کام یا ذمہ داری میرے ذمہ دال دی گئے نہ جانے میں کس طرح یہ ذمہ داری میں بات سکوں گا یہی احساس مجھے امارِ دارہ اس موقع پر حضرتِ خوداجہ نے جنہیں انفاظ سے آپ کی ڈارس بندائی وہ قابلِ گوھر ہیں فرماتی ہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی نامراد اور ناکام نہیں کرے گا کیونکہ جن صفات سے آپ متصف ہیں وہ تصریحن کامیابی کی زمانہ تھا اور وہ یہ ہیں انک اللہ تصلر رہم آپ رشتہِ قرابت کو جوڑنے والے ہیں اور مخلوقِ خدا کے درمیان بھائی چارہ ڈالتے ہیں فر تقریع الزیف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز ہیں فر تصدق الحدیث اور آپ صادق ہیں سچے ہیں اور تحمل الکل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے نواؤں اور بے سہاروں کا بوجھ اپنے اوپر لینے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خرچ کرتے ہیں جو ہر بات سے محروم ہیں اور جب قوم ناگہانی آفات یا وبائی امراض یا سہلاب میں مبتلا ہوتی ہے تو آپ ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں کیا کوئی قوم اپنے لیے ایسے محسن کو بلا سکتی ہے ہرگز نہیں یہاں یہ نکتہ کا اپنے گوھر استائش ہے قضد خدیجہ آپ کے تقوی نماز روزہ عبادات کا ذکر نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کی اوصاف کا ذکر کرتی ہیں جن کا تعلق مخلوق خدا کی خدمت سے ہے یعنی معاشر اور سوسائٹی سے اور اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ان آیات میں کیا ہے کیونکہ عبادت کا تعلق خدا سے ہے اور عبال عباد کا تعلق انسانوں سے ہے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں نکاح سے پہلے جو حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کا شرچہ ہوا شرچ پہنچی تو آپ کو بلا بے اور کہا کہ آپ کی راست دفتاری اور آپ کی عظیم دیانت داری اور آپ کا قریم الاخلاق ہونا اس بات کا باعث بنا کہ آپ کو میں نے زحمت دی ہے اور پھر فرمائش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سامان تجارت ملک شام کو لے جائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چچا ابو طالب کی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اگرچہ ایک کلمہ نہیں پڑھا لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سو جان سے فیدا وہ آپ کی مخالفت کو برداشت نہ کر سکتے تھے وہ اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین برحق ہے آپ کی تلقین و تعلیمات بہت امدہ ہے لیکن کہا لیکن میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھ سکتے وہ اس لیے کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ اس نے اپنے عباو اجداد کا مذہب چھوڑ دی قوم کے لوگ دین اسلام کو ایک گالی سمجھتے تھے اے میرے پیارے عزیز میں آپ کے حسن و اخلاق سے بے حد متاثر ہوں لیکن کیا کروں قوم سے ڈرتا ہوں اور ان کی مخالفت مول نہیں لے سکتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو اس تقریب میں وادی مکہ کے بڑے بڑے سردار شریک تھے اس مجمع میں ابو طالب نے خطبہ دیا جس میں اپنے متیجے کے کردار اخلاق پر شیر بھی پڑھا اس کا درجمہ کچھ یوں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفید روح انسان ہیں کہ جن کے با خدا ہونے کی وجہ سے قہد کے زمانہ میں ان کے لیے ان کے موں کا واسطہ دے کر خدا وانتالہ کے حضور بارش بھیجنے کی اپیدار کی جاتے ہیں اور وہ پوری ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتامہ و بیگوان سوری بیوگان مسکین بیکس اور مجدود اور معذور افراد کے کام آنے والے ہیں یہ وہ شخص ہے جو آپ کے امان نہیں لائے اخلاقِ نبوی پر اللہ تعالیٰ کی شہادہ گرز جن امور اور صفاتِ عالیہ کا ذکر قوم کے فرزندان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی کا ذکر فرمایا فرمایا لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَنْفُسِقِ یہ رسول جو اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے تم اس سے بخوبی واقعہ وہ تمہاری قومی کا ایک فرزند ہے اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں اب پھر تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس کا حسب نصب کیا ہے بیکراؤنڈ کے اس کی شہرت کیسے ہیں ان کی عملی زندگی تمہاری نظروں کے سامنے ہے پھر ان کی امانت دیانت راستبازی بے نفسی بے غرضی عصار قربانی یہ سب چیزیں تمہارے سامنے ہیں فرمایا عزیزن علیہِ مَعَانِت مخلوق کا دکھ درد آپ پر گران گزرتا ہے کہ وہ کسی کو تکلیف میں مقتلا ہوتا دیکھ ہی نہیں سکتے قوم کی شراب نوشی ہو تنگی رزق ہو معصیت ہو بعد اخلاق کی و بد کرداری ہو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلقان کرنے والے چیزیں تھیں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی حضور کی کسرت سے عبادات نماز روزہ زکاة صدقہ خیرات کا ذکر نہیں کیا بلکہ آپ کے دل میں مخلوق خدا سے شفقت اور محبت یہ کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے نظیر انسان ہے جنہیں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گئے فرمایا حریسون علیک اس رسول کے اندر خدا نے بہت چوہر کامل کٹھے کر دیئے ہیں کہ وہ ملک و قوم کے اندر غربت افلاس جہالت تنگ نظری اور ایسی دیگر بیماریوں کو دیکھ کر ملک و قوم کے خدمت بجا لانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ قوم راہ راست پر آ جائے اور ان کی تقدیر بلن جائے وہ خدای واحد کے پرستش کریں اور غلامی کی زنجیروں سے باہر آ پھر جن صحابہ پر اسلام لانے کے وجہ سے ظلم و ستم اور سختیاں ہوتی تھی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ خاطر بنائے رکھتی حضور کی ہی ازتراری اور بے کراری کے ذکر خدا بند کریم نے یہاں کیا ہے فرمایا اَوْ بِالْمُومِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس قلبی حالت کا صحیح نقشہ دکھانے کے لیے اپنے دو صفاتی نام یعنی رعوف اور رحیم سے حضور کو پکارا یعنی آپ رعوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں بے انتہا رحم کرنے والے بے انتہا محبت کرنے والے شفقت کرنے والے پھر ایک اور واقعہ سے حضور کی مومنوں کے مشکلات پر دل گرفتگیز نظر آتی ہے وہ اس طرح کا واقعہ میراج میں جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو کہا دائلہ گوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اللہ تعالیٰ کرتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یا نبی تیرے پر سلام تھی خدا کی رحمت اور برکتے ہیں تو حضور نے یہ کہہ کر السلام علینا وَلَا عِبَادُ اللَّهِ صَالِحِينَ ہم پر بھی سلام تھی سب کو جمع کرنے ہیں اور نیز تمام نیک بندوں پر دیا ان تمام مومنوں نیک بندوں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترقیہ درجات اور برکات اور سلامتی کی دور کو نماز کا ایک مستقل حصہ بنا لیا آپ سب کو بتائیں ہم ہر نماز میں پڑھیں اپنے روف اور رحیم ہونے کا امری ثبوت دیا حتی حیاتو للہ والسلاماتو والتیبات لسانی بدنی اور مالی عبادتیں تین قسم کا ذکر کیا ہے یہ تینوں قسم کی عبادتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں جس کا کوئش لیے السلام علیکہ ایو نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ قائدہ ہے کہ ہر محسن اور ربی کی محبت کا جوش انسان کے دل میں فطرتاً پیدا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کس قدر احسان ہیں وہی ہیں جن کے ذریعے سے ہم نے خدا کو جانا اور خدا کو مانا اور پہچانا اور وہی ہیں جنہوں نے ہمیں خدا کے خوشنودی کی رائیں بتلائیں اور وہی ہیں جن کے ذریعے سے ہم عالی مدارج تک ترقی بھی کر سکتے ہیں نماز کے ذریعے حتی کہ خدا سے مقالمہ مخاطبہ تک پپا سکتے ہیں اور چونکہ محسن سے محبت کرنا اور احسان مند ہونا فطری تقاضہ تھا اس لئے یہ راہ کھول دی کہ ہم ہر نماز میں آپ کے لئے دعا کیا کریں حضور کے احسانوں کا بدلہ ہم جباتے ہیں اسلام علینا وعلا عباد اللہ اسوالحین کہہ کر تمام مومن و نیک اور صالح صالح انسانوں کو ان رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے میں اللہ تعالی نے حضور نے کر دی بند بس کر دی جو اللہ کی طرف سے حضور کو دی جاتے ہیں اختلاف رائے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درست عمل کیا ہوتا تھا سبر اور برداشت یہ بھی روف اور رحیم کا حصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیش سالہ زندگی میں اپنے خیال اپنی تجویز اور رائے کے خلاف کسی کو پا کر کسی کو معذور نہیں کی کسی کو ڈانٹا نہیں کسی سے باز پرس نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے مطلقل انعان بادشاہ ہیں یعنی جسے ہمارے ڈیٹیٹر ہوئے تھے نعوذ باللہ یعنی سب کچھ آپ کے اختیار میں اور قوم آپ پر اشاروں پر جان دیتی ہے اور اپنی تمام دولت آپ کے قدموں میں ڈال دیتی ہے اور پروانہ بار آپ پر فضا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ لوگوں کو اختلاف رائے کا حق دیتے ہیں اس کے برخلاف آج دنیا میں اس بات پر بڑے بڑے جرنیل اور آقم لوگوں کو مخالفت و ختم کرنے پر طلع ہوتے ہیں لیکن آپ فرماتے ہیں اختلاف امتی رحمتی فرماتے ہیں اختلاف رائے تو باعث رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کہتے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے بلکہ خندہ پیشانی سے اسے قبول فرماتے ہیں عود کی لڑائی کے موقع پر ایک خواب سنایا جس کی تعبیر یوں فرمائی کہ دشمن کا مقابلہ شہر سے باہر نکل کر کرنا چاہیے سوری شہر سے باہر نکل کر کرنا باعث سے نقصان ہوگا اس لئے شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے قوم کے کچھ لوگ سمجھ بیٹھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید دھرتے ہیں روزباللہ اور کہہ دیا کہ ہم تو باہر جا کر ہی لڑیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے دل کے ساتھ قوم کے اس فیصلہ کو طبول کیا اور جا کر زرہ بکتر پہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زرہ بکتر پہنتے ہوئے دیکھ کر لوگ ڈر گئے اور عرض کی کہ ہم شہر کے اندر ہی مقابلہ کرنے کو تیار اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جب زرہ بکتر پہن لیتا ہے تو پھر اسے نہیں اتاہتا آپ کا توقع اللہ اور ایمان امی اللہ کا ایک نمونہ عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلُّو اگر قوم حضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قومی خدمات اور آپ کے عصار و قربانی کو سامنہ نہیں رکھتی اور آپ کا ساتھ نہیں دی دیتی تو نہ سی اے پیغمبر آپ فکر نہ کیجئے اور گھبرانے کی کوئی بات کہا فَقُلْ حَسْقِيَ اللہ تمہارے لئے کافی ہے یعنی کہہ دو اور خدا کی ذات جو طاقت و قدرت رکھتی ہے وہ تمہارے ساتھ ہے میں تمہارے ساتھ و سمان اور جتے سے نہیں ڈڑتا بلکہ صرف اور صرف اس خدا سے ڈڑتا ہوں جس کے قبضہ میں تم بھی ہو اور تمام کاہنات یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا پر ایمان اور یہی ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے اندر پیدا کرنے چاہتے تھے کاش آج مسلمان جو بری حالت میں ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ بھی ہمیں اسی حالت میں نظر آتے ہیں جس کا لقشہ ہمیں نظر آتا تھا لا الہ الا ہو کہا وہی ایک اللہ ہے اس کے سوائے کوئی محبود نہیں وہ اس زمین و آسمان کا مالک اکل ہے یہی وہ کلمہ ہے جس سے شرک کی ہر قسم خاک میں مل جاتی ہے اور یہی وہ ایک قسم کا توفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو دے گا فرمایا الیہ توقلتو توقلتو الیہ بھی ہوتا تو درست ہوتا لیکن الیہ توقلتو کہہ کر اس بات پر زور دیا ہے وہی ایک ذات صرف اور صرف اور اس پر میرا درست ہے اور کہا وہاں رب العرشل عظیم اس کی حکومت سب سے بڑی ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے سب کائنات کے ضررے ضررے پر اس کی حکومت ہے اور جو اس سے تعلق جوڑتا ہے وہ کبھی نہ مرادی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بعد زور دیا گیا ہے کہ شرک کی جڑ کٹی جائے جو اللہ تعالیٰ کو سخت نہ پسند یہاں چند دیگر آیات سے شرک سے متعلق حرص کرتا ہوں کوئی حکامات قرآن میں اس طرح پر رہیں ایسی پر ختم کرتا ہوں سورہ راب نے فرمایا قُلْ اِنَّمَا عُمِرْتُوَنْ عَابُدُ اللَّهِ وَلَا عُشْرِقْ بِهِ عَدْوُ عَلَيْهِ مَعَابُ ہم نے ہر عمت میں ایک نبی بھیجا اور اس کے ذریعے خبردار کیا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو اور تاغول کی بندگی سے بچو یہی تعلیم پہلے قوموں کو بھی دی گئی اور یہی مسلمانوں کو بھی دی گئی سوران میں ساہ میں پھر یاد کرایا ہے وَابُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِقُ بِهِ شَيْعَ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو پھر سورہ زمر میں یوں ارشاد فرمایا فَابُدُ اللَّهِ مُخْلِسِ اللَّهُدِّينَ کہتا ہو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کو حالص کر کے میں اس کی بندگی کرو اور یہی ہم سب کے لئے حکم ہے گویا کہ قرآن کے نزول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی اس دنیا میں شریک کا خاتمہ اور اللہ کی عبادت اور بندگی پر انسانوں کو دعوت دینا اور قائم کرنا تھا یہی وہ دعوت تھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبی دیتے چلے آئے اللہ اس کو عبادت کرنے کے لئے میں توفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ وعدہ لا شریک لہو وشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولو اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمدن وعالی علیہ وسیدنا محمدن کمہ صلی اللہ علیہ وسیدنا محمدن وعالی علیہ وسیدنا محمدن ترہاں کی حواظ ساتھ مل جدو بڑا ہے اس محمدن اللہم بارک علیہ محمدن وعالی علیہ محمدن کمہ بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم ان کا حمید مجید ان اللہ یامرو بلد ولحسان وعیتائیت القربہ وینہان الفاشائی والمنکر والبغی یائزوکم لا لکم تذکرون اذکروا اللہ یذکروکم ودوو یستجب لکم لا ذکر اللہ تعالی اکبر واللہو یعلمو ما تسنون موسیقی